سانیہ سیالکورٹ کی پولیس تحقیقات جاری دوران تحقیقات اب تک 110 افراد کی شناخت ہو گئی جن میں 13 مرکزی ملزمان شامل ہیں ملزمان تلہا اور فرہاں نے پولیس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا 160 سی سی ٹی وی کیمرو کی ویڈیو حاصل کر لی گئی موبائل فونز کا ڈیٹا بھی حاصل کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا سری لنکن صدر گوتا بایا راجہ پک سے کو ٹیلی فون عمران خان نے سری لنکن صدر کو سیالکورٹ میں سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کے قتل پر پاکستانی قوم کے غم و غصے سے اہگاہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر تنقلیت کی حوصلہ وضائی کریں گے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ عدلیہ کا کوئی رجحان نہیں ہوتا ان کا کہنا ہے کہ جج جس کیس کو سنیں گے اس کا حقائق کے مطابق فیصلہ کریں گے عدالتیں آزاد ہیں اور رہیں گی آزادی سے فیصلے دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی کراچی میں امکم پاکستان کے دفتر آمد ملاقات کے بعد رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو سندھ حکومت کے بلیاتی بل کے خلاف احتجاج کا اعلان اسلام آباد کی احتساب عدالت نے گزشتہ روز نیپ کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے سپیکر سندھ اسیمبلی آغاز سراج دورانی کا دو دن کا رہداری ریمان منظور کر لیا سپریم کورڈ آف پاکستان نے آغاز سراج دورانی کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا ائرپورٹس پر انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ ذرائع کے مطابق آئی ایل ایس نظام نہ ہونے سے دھند کے دوران تیاروں کی ملک بھر کے ائرپورٹس پر لینڈنگ ممکن نہیں ہو سکے گی کراچی کے ایک رنوے کے سوا ملک کے کسی بھی ائرپورٹ پر آئی ایل ایس نظام کام نہیں کر رہا امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے خبردار کیا ہے کہ چین کے تائیوان کے خلاف کسی بھی اخدام کے خوفناک نتائج ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ امریکہ تائیوان کو ملکی دفاع میں ہر ممکن مدد کرنے کے لیے پرعظم ہے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے ماوین ڈھاکہ میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیس میچ کے پہلے دن کا کھیل کم روشنی کے باعث وقت سے قبل ختم کر دیا گیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے روز کا کھیل مقررہ وقت سے آدھے گھنٹے قبل شروع ہوگا پہلے دن کے اختتام پر پاکستان نے دو وکٹو کی نقصان پر 161 رنز بنا لیے ہیں موسیقی